لاسٹ فگر جو میں نے دیکھا ہے وہ کوئی تقریباً بنی یہودیوں کی قریباً کوئی ڈیٹ کروڑ کی عبادی ہے یعنی آڈ عرب میں سے کوئی ڈیٹ کروڑ جو ہے وہ بنی اسرائیل اوفیشلی جن کو وہ کہتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل ہیں یعنی یہ یہودین اصلاً اور نصلاً جسے کہا یاد ہے اچھا ایک راؤنڈ فگر ذہن میں رکھ لے کیونکہ ان کہتے ہیں کہ ان کی ایک ان کا ایک قبیلہ تھا جو بارہ قبیلے تھے ان میں سے ایک قبیلہ بچھڑ گیا جو آج تک ان کو ملا نہیں تو ہم ایک رفلی کہہ لیتے کہ دو کوڑ کی عبادی ہے اگر ہم دو کوڑ کی بھی عبادی لے لیں آڈ عرب کے یعنی یہ دنیا کی صورت عبادی لگ بر ایک سیٹ فگر تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا ہے کہ آڈ عرب ہے تو اس آڈ عرب کے اندر بنی اسرائیل جو ہے وہ پوائنٹ ٹو پرسن اور سمتنگ شاید بن جائیں گے یعنی ایک پرسن سے نس سے بھی کم ان کی تعداد بنتی ہے یعنی تعداد کے اندر پوائنٹ ٹو پرسن سے بھی کم ہے یعنی ٹو پرسن آپ سمجھ لیں چلیں اور دنیا جو ہے اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے اچھا اب یہاں قرآن شریف کی ایک آیت جو ہمیں یہ فرما بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بڑے جتھو والا نہیں ان کی تعداد بڑھا دے گا یہ کب امکین ہو سکتا ہے آڈ عرب کے سامنے دو کروڑ لوگ جو ہے کس طریقے سے بڑے جتھوالے بن سکتے ہیں وہ تو تب ممکن ہوگا کہ آڈ عرب میں سے اکثر لوگ جو ہے وہ اس دنیا سے چلے جائیں یہی ایک منطق سمجھ میں آتی اس کے علاوہ تو کوئی بات سمجھ میں آئی نہیں سکتی ہے اگر غور کریں گے تو یہی بات سمجھ میں آئیں گی آڈ عرب کی آبادی کم ہو کے ڈیٹھ کروڑ کے سامنے یا دو کروڑ کے سامنے بھی کم ہو جائے یعنی سمجھ لیں کہ دو کروڑ کو آر عرب سے نکال لیں اور باقی جو بچی ہوئی آبادی وہ ان سے بھی کم ہو جائے تو تب جا کر بعد جو ہے اس آیت کی سمجھ بیٹھتی ہے وہاں پہ اور یہ تب بیٹھ سکتی ہے جب یہ بات بیٹھ سکتی ہے کہ جب دنیا میں بہت بڑی چینجنگ آئے اچھا یہ بات تو اگر آپ دیکھیں دنیا میں جتنی بھی آج کل چینجنگ آتی ہے دنیا میں کوئی بڑا واقعہ آتا ہے تو دو چیزوں پہ اثر ہوتا ہے ایک جوگرافیکل چینجنگ ہوتی ہے ایک ڈیموگرافیکل چینجنگ ہوتی ہے یعنی ایک آبادیاتی چینجنگ آتی ہے آبادیاتی کہیں پہ کوئی بڑا حادثہ واقعہ ہوتا ہے وہاں کے لوگ ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں کہیں اور جگہ پہ یا اس کی حادثے واقعے کو یہاں سے وہاں وہ لوگ مر جاتے ہیں اس طریقے سے اور جوگرافیک چینجنگ در ذکرن آتی ہے اس میں تو اس واقعے کے حساب سے بھی اس آیت کی اس لال کے حساب سے بھی یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ دنیا میں بہت بڑی آبادیاتی چینجنگ آئیں گی اس کو یہاں سمجھ لیں یعنی اتنی بڑی تباہی ہو جائیں گی دنیا کے اندر لوگ میں نے پچھنی مرتبہ نیکارڈ میں کہا کہ 99% لیکن اگر آپ کلکولیٹ کرے تو نیوان پرسن سے بھی زیادہ چلا جاتا ہے معاملہ معاملہ بہت گمبیر ہے اگر آپ قرآن اور حدیث پہ یقین کرتے ہیں ایمان رکھتے ہیں تو معاملہ بہت گمبیر ہے سامنے اسی ویعہ سے یہ بالکل صاف وعدہ الفاظ میں ہے کہ آنے والے وقت میں بنی اسرائیل جو ہے وہ تعداد کے لحاظ سے دیگر اقوام سے زیادہ ہوں گی یہ بات درست ہے اور بنی اسرائیل کی اپنی تعداد اس وقت کوئی دو کروڑ لوگ ہیں اگر ایک رفلی گنا کر لیں اور واقعی تک جو ایک ہم نے کلکولیشن کی کہ بھئی آنے والے ایک جنریشن ہیں تقریباً سولہ سترہ سال یا اٹھارہ سال میکسیمم ہو گیا ٹھیک ہے نا تو اس حساب سے دنیا کی جو ہے نا کہتے ہیں کہ شاید چونکہ دنیا میں بھی جو ہے وہ پپولیشن جو ہے انکریز نہیں کر رہی ہے وہ تقریباً میں نے ذرا دیکھا گوگل کر کے میں نے دیکھا تو وہ کہا دکھایا گیا کہ تقریباً پوائنٹ سکس پرسن یعنی ایک پرسن سے بھی کم جو ہے نا دنیا کی ٹوٹل آبادی جو نا گروڈ اپ کر رہی ہے بہت کم لوگ جو نا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ایک تو فیملی سسٹم ڈسٹرپ ہو چکے ہیں لوگوں کا پہلے نہیں ہوتی ہے لوگ جو ہے صرف معاشی بدحالی کا رونا روتے ہیں اللہ پہ توقل تو کسی کا تقریباً لوگوں کا نہیں رہا کہ بھئی روزی اللہ دیتا ہے یہ باتیں تو تقریباً لوگوں کے دماغ سے ہٹ چکی ہے اور وہ اس ویہ سے مسلمانوں میں بھی جو ہے نا ایک گروہ تریٹ کم ہے آبادی کا اچھا اب اس بات یا میرا ایشو نہیں ہے لیکن پھرحال میں ایک فر ایگزامپل بتا رہا ہوں تو آبادی کا اگر ہم تناسب دیکھ رہے ہیں آنے والے وقت میں آبادی تقریباً آٹھ سے دس عرب ہو سکتی ہے دس عرب کے آبادی میں جیوس بھی جو ہے تقریباً جو یہودی ہیں وہ بھی تقریباً کچھ بیس بائیس لاک یا پچیس تیس لاک تک بڑھ جائیں گے ان کی بھی آبادی کا تناسب تقریباً اتنی ہی بنتا ہے تو اگر وہ دو ڈائی دو کروڑ ہے تو شاید میکسیمم ڈائی کروڑ ہو جائیں گے یہ میکسیمم ایک رف فگر ہے ایکزائٹ میں کچھ نہیں بتا سکتا لیکن یہ یقینی ہے کہ اس دو یا ڈائی کروڑ کے سامنے جو دوسری عبادی ہوں گی وہ اس کی تیس سے چالیس پرسنڈ ہوں گی اب آپ اس کو خود ہی ملٹیپلائی کر دیں اگر دو یا ڈائی کروڑ ہے اس کو ملٹیپلائی کر دیں پوائنٹ فور سے یا تھری سے یعنی فورٹی پرسن یا تھرٹی پرسن سے تو کتنی عبادی کا تناسب نکلتا ہے یہ بالکل صاف ہو جائیں گے اور آیت آپ کے سامنے سریح ہے تو اتنے لوگ بچیں گے وہ جو ان میں سے ہوں گے اس میں پھر اہل اسلام بھی ہے اہل عیسائی بھی ہے اہل روم بھی ہے عیسائی بھی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے دیگر اقوام کے لوگ بھی یعنی ہندو ہے جو بھی ہے مذہب کے لوگ ہیں بتا دیجئے کتنے لوگ بچیں گے آپ خود کلکولیٹ کریے معاملہ بہت حد تک جو ہے کلیر ہو چکا ہے کہ ہم اب آگے جو ہے آگے بیس سال ہم ہیں کہ نہیں یہ تو اللہ عالم لیکن ایک تباہی جو ہے وہ صورت دخان میں جس کا ذکر ہے جس میں اللہ تعالی نے صاف کہا ہے کہ وہ آ کے رہے گی اور وہ تباہی جو ہے سب دنیا میں کسی ایک کو بھی جو ہے نہ نہیں چھوڑیں گی یعنی یہ نہیں ہے کہ اس تباہی سے اس عذاب سے کوئی بچے گا اور پھر جب لوگ مسلمانوں کا اہلہ ایمان کا گریہ ہوں گا اللہ کے سامنے ان کی دعائیں ہوں گی تو اللہ تعالی پھر کچھ لوگوں کو بچا دے اچھا اس میں مطلب یہ ہے کہ یہودیوں سے کیوں یہودیوں سے چونکہ ایک معاملہ اللہ تعالی نے وعدہ کر رکھا ہے وہ چونکہ اللہ کی میشیت اللہ کی جو اپنی ایک مرضی ہے اس کی اس کی جو مرضی وہ پہلے سے موجود ہے کہ اس قوم کو جو ہمیشہ سے نافرمانی کرتی آئی ہے تو اس کو آخر میں جو ہے اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے بعد بھی وہ مسلمانوں کے سامنے چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو نزول ہوں گا اور اس کے ساتھ کم لوگ بھی ہوں گے تو پھر وہ جو ہی عودیوں کا خاتمہ ہوا اہل اسلام کے ہاتھ ہوئی تو وہ بات پھر جو آگے آکے جلیں گے اللہ تعالی ان کو دکھائیں گا کہ تمہاری نافرمانی کی سزا اب یہ ہے آخر حد تک تو یہاں پر جو ہے ہم نے آج اس موضوع پر صرف اتنی گفتگو کرنی تھی لیکن آگے ہم کچھ تاریخی حوالے سے بھی بات کریں گے کیونکہ وہ بہت جاننا ضروری ہے تو اس کے سمجھنے کے لیے آنے والے وقت کی حالات کو یعنی جو ہم جس دور میں سخت گزر رہے ہیں اس کو تاریخ کے حوالے سے سمجھنا بہت ضروری ہے ہو گیا ہے کیونکہ جو گفتگو ابھی تک جتنی بھی کہی گئی ہے اس میں تو یہی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہم جو ہے اب یعنی بالکل نیئر ٹو ایج پہنچ چکے ہیں یعنی اس کی نارے کے نزدیک پہنچ چکے ہیں جہاں پہ آپ آگے کوئی وقت نہیں بچتا ہے لیکن آیا یہ درست بھی ہے کہ نہیں اس پہ مزید جو انہا روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے اور اس سلسلے میں حدیث سے جو انہا ہمیں تھوڑی سی مدد بہت ملتی ہے میں تھوڑی نہیں بلکہ بہت زیادہ حدیث سے مدد ملتی ہے یوں تو فتن اور ملاہن کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی حدیثیں ہیں یعنی کتنے فتنے وقت پہ پیدا ہوں گے کہیں کئی وقت فتنوں کا ذکر کیا گیا ہے لیکن تین ایسے فتنے ہیں جن کے یعنی جن کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اتنے واضح طور پر کیے گئے ہیں یعنی ان کا بیان ان کی خصوصیت کو اس قدر یعنی صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ اگر ہم تاریخ میں اس کو صرف ٹوٹول ہیں تو ہمیں بڑی بات سمجھ میں آجاتی ہے کہ ہم اس وقت کس دور میں کھڑے ہیں یعنی کس دور کے قریب پہنچ گئے ہیں یوں تو ہمیں مختلف انگل سے مل جاتا ہے کہ ہم کس دور میں اس وقت جی رہے ہیں اور روایتیں اور حدیث اور فتنوں کے مطالق جو باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اس سے تو بات پتا چل جاتی ہے لیکن ان فتنوں کا ذکر مثلے کر رہا ہوں کہ اس فتنوں میں بڑی خاصیت ہے اور آخری جو تیسرا جو فتنہ ہے اس میں اس کی خاطفیت بہت آیاں ہو جاتی ہے تو پہلے میں حدیث پڑھ لیتا ہوں اور یہ حدیث جو ہے جو ہے ابو داود کی حدیث ہے صحیح حدیث ہے حدثنا یحیٰ بن عثمان بن سعید الحمسی حدثنا ابو المغیرہ حدثنی عبداللہ بن سالم حدثنی العلا بن عطبہ عن عمیر بن حانی العنسی قال سمعتو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما يقول كنا قعودا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکر الفتن فاکثر في ذكرها حتى ذکر الفتن الأحلاس فقال قائل يا رسول اللہ وما الفتنة بالأحلاس قال صلی اللہ علیہ وسلم هي هرب وهرب ثم الفتنة السراد دخنها من تحت قدم رجل من اہل بیت يزعم انه منی وليس منی وانما اولیاء المطقون ثم استلحوا الناس على رجل كوركع على الضلع ثم الفتنة الدهیمان لا تدع احد من هذه الامة الا لطمته لطمتا فاذا قیلا انقضت كمادت يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا حتى يسير الناس الى فسطاطين فسطاط ایمان لا نفاق فيه وفسطاط النفاق لا ایمان فيه فاذا كان ذاكم فانتظروا الدجاد من يومه او من غده اور یہیں پر آج میں وقفہ کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ